سرکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سہید انساری سواگت ہے آپ کا اتر سرکار کے ایک آدیش پر بڑی بحث چھل گئی ہے پورے دیش میں آدیش یہ ہے کہ کانوڑ جاترہ کے روڑ پر دکانداروں کو اپنے نائم ظاہر کرنے ہوں گے ہوتلوں ڈھابوں ہر دکان پر نام بتانے والی تختی لگانی ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ زمین پر اس آدیش کا پرنام کیا نکل رہا ہے یہ جاننے کے لیے ہماری سموات داتا حرید دوار سے مزفر نگر سہرن پور پہنچے یہ آپ کو ریپورٹ بتائے گی کہ اس آدیش کا پرنام آخر کیا ہے اور اس آدیش کا مطلب کیا ہے پورے سہرن پور ریجن میں کانوڑ روڑ پر پڑھنے والی دکانوں کے نام دھڑا دھڑ بدل رہے ہیں کہیں مایوسی ہے تو کہیں لوگ دبی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھید بھاو بڑھے گا دو سمودائیوں کے بیچ دوری بڑھے گی ملیے سہرن پور کے محمد تحسین سے تحسین ٹھیلے پر پھل بیچ کر پریبار پالتے ہیں تحسین نے بھی اپنے ٹھیلے پر اپنا نام اور پھون نمبر لکھوا لیا ہے ان کے چہرے پر تھوڑی مایوسی دکھتی ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ پولیس نے کیوں ٹھیلے پر نام لکھنے کے لیے بولا لیکن تحسین یہ جانتے ہیں کہ کامڑ کے دنوں میں ان کو کام سے چھٹی لینی ہے دس بارہ دن گھر پر ہی رہنا ہے کیونکہ اس دوران کام نہیں چلے گا یہ بارڈ ہمارا جاہا ہے پولیس نے لگوایا اور یہ کامڑ کی وجہ سے بارڈ لگا اب جاہا ہے کامڑ میں ہمارا کام تو ہوتا نہیں ہم جاہا ہے کل سے پرسو تو چھٹی کر لیں گے کامڑ کی اور پورے دس بارہ دن چھٹی رہ گیا ہماری لیکن ہمیں بارڈوں کو کامڑ بنوالیا لگوا لگا لگا رجنیش کپور کی دکان کے باہر بھی زلہ پرشاسن نے بینر ٹانگ دیا ہے ہر چیز کا ریٹ لکھ دیا ہے اسی کے حساب سے پیسے لینے رجنیش ہندو دکاندار ہیں لیکن اس آدیش سے وہ بھی زیادہ خوش نہیں دکھتے وہ بھی کہتے ہیں کہ آدیش ہے تو ماننا پڑے گا مزفر نگر میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کئی مسلم دکاندار کہہ رہے ہیں کہ اب نئے آدیش سے نقصان ہوگا کیونکہ دکان پر مسلم نام دیکھ کر شاید کامڑیے نہ آئے ڈلی دہرادون نیشنل ہائیوے پرستھت چائے لور پوائنٹ کا نام بدل کر اب وکیل ساہب ٹی سٹال ہو گیا ہے یہ چھوٹی سی چائے کی دکان چلانے والے فہیم بھی مایوس دکھتے ہیں کیونکہ روزی روٹی پر اثر پڑے گا یہ ساف لگ رہا ہے فہیم کو تو ایسا لگتا ہے کہ اب دکان بند کرنی پڑ جائے گی ملیف سلیم سے یہ پورے پچیس سال سے سنگم نام سے ڈھابا چلا رہے تھے سلیم کہتے ہیں کہ کبھی کوئی دکت نہیں آئی لیکن اب دکان کا نام پولیس نے کہا تو سنگم ڈھابا سے بدل کر سلیم سنگم ڈھابا کر لیا ہے مسکراتے ہوئے سلیم کہتے ہیں کہ سنگم بھی نام بھرا تو نہیں تھا یہ چھوٹے دکاندار نئے آدیش پر عمل تو کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ اس سے ان کی آمدنی پر اثر پڑے گا مزفر نگر سے سندیپ سینی کے ساتھ سہارنپور سے انل کمار آج تک